بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم لوگ نائن کلاس پاک سٹیڈی کا جو پاسٹ پیپر ہے اس کو ڈسکاس کریں گے عزیز طلبہ آپ لوگوں نے اس پیپر کو اچھے طریقے سے پریپیر کرنا ہے یہ جو پیپر ہے یہ پاسٹ پیپر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اس پیپر میں جو میں آپ لوگوں کو جو جو کوئیسٹن بتاؤں گا اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو جو پاک سٹیڈی کا حصہ انشائیہ کا پوشن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ چاریس نمبر کا ہوتا ہے اور اس کے لئے جو وقت ہوتا ہے وہ ایک گھنڈہ چاریس منٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو پیپر کوئیسٹن نمبر ٹھیک ہے کوئی سے چھے اجزاء کے مختصر جواب تحریر کرنی ہے آپ لوگوں نے یہ اردو میڈیوم اور انگلیش میڈیوم دونوں کے لئے ہیں اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اس پیپر میں سے آپ لوگوں نے کوئی بھی کوئیسٹن سکیپ نہیں کرنا آپ لوگ ایسا کریں اس ویڈیو کی کوالٹی کو بہتر کر لیں ٹھیک ہے سکرین شارٹ لینے اور بعد میں آپ لوگوں نے اس پیپر کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا کوسٹن ہے کیادی آزم نے قومیت کے بارے میں کیا فرمایا پھر سیکنڈ سلطنت دہلی کے حکمرانوں کے نام لکھیں چودری رحمت علی نے دو قومی نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے کیا فرمایا پنگال کو دو صوبوں میں کیوں تقسیم کیا گیا نیکس پسٹن ہے تریکی آدم تاون انیس سو بیس کے دو مقاصد تحریر کیجئے رائی ڈون ٹو ابجیکٹیب آف نان کوپریشن مومنٹ نائنٹین ٹوانٹی گریپس مشن انیس سو بتالیس کا مقصد کیا تھا کبینہ مشن پلین انیس سو ستاریس کے دو نمائی پہلو تحریر کیجئے نیکس پسٹن ہے لیاکت علی خان کے دورہ امریکہ کے بارے میں دیان کیجئے اور اگلا کوسٹن ہے مسلم اور اگلا کوسٹن ہے مسلم فیملی قوانین انیس سو اکسٹر کے دو نقاط تحریر کیجئے اس کے بعد ہے کوسٹن نمبر تھری اس میں سے بھی آپ لوگوں نے کوئی سے چھے پورشن اس میں سے بھی آپ لوگوں نے کوئی سے چھے اجزاء کے جواب دینے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں کے پاس نائن اجزاء گون ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں سے کوئی بھی چھے قوشن کو آپ لوگ نے حل کرنا ہے ان قوشن کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے پادلینا ہے humanities اگر آپ لوگ کوئی قوشن نہیں آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے پاکستان کے دو اہم بندرگاہوں کے نام لکھیں write-on of two important reports of پاکستان سیاہ چن گلیشر کے بارے میں نو لکھیں سلاوی نہروں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں قدرتی خطہ سے کیا مراد ہے محول کی تعریف کیجئے پنجاب افسملی نے دوہزر پندرہ میں شادی ایکٹ میں کیا درمیم کی نصوانی تشدد کی کوئی دو وجہوات لکھیں پنجاب تحفظ نصوان ایکٹ پر نوٹ تحریر کیجئے یہ جو نوٹ ہوتے ہیں آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ تین سے چار لائن پر آپ لوگوں نے ان کے جواب دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تین سے چار حد ہوتی ہے پانچ لائن پر آپ لوگوں نے آنسر لینے ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ لوگوں نے نہیں دینا کیونکہ یہ دو نمبر کروشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ ڈیٹرین میں آپ لوگوں کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی احتضاد حسن کی شہدت کب اور کہاں ہوئی اس کے بعد ہے حصہ سوم ٹھیک ہے اس میں جو آپ لوگوں کی پاس تین کوئیسن گیون ہوں گے آپ لوگوں نے کوئی سے دو کوئیسن اٹیمڈ کرنے ہوتی ہیں ہر کوئیسن کی آٹھ نمبر ہوتی ہیں ان تینوں کوئیسن کو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے ان میں سے کوئی بھی کوئیسن سکیپ نہیں کرنا عزی طلبہ میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے ان کوئیسن کو اچھے طریقے سے یاد نہیں کی ہوئے تو اچھے طریقے سے ابھی ہی یاد کر لیں ابھی آپ لوگوں کے ایگزیم میں کافی ٹائم پڑھا ہے بعد میں آپ لوگوں نے بہت پشتان ہے نظریہ پاکستان کے اناثر کی تفصیل سے وضاحت کیجئے ایکسپلین ڈی ایلیمنٹ آف ایڈیالوجی آف پاکستان ان ڈیٹیلز کیا دیازن کے چودہ نکات پیان کیجئے اس کے بعد چھوٹا گوستن ہے درجہ زیل پر نوٹ لکھیں پاکستان کے محلے وقوع کی اہمیت اور بے جوجہ پاکستان کی نہریں یہ تھا نائن کلاس پاکستان کا پاسٹ پیپر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ ایک اور پاسٹ پیپر ڈسکس کریں گے اگر آپ لوگ اس پاسٹ پیپر کو پیڈی آف کی ضرورت میں حاصل کرنا جاتے ہو نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا گیا ہوگا وہاں سے جا کر آپ لوگ اس کو پیڈی آف کی ضرورت میں حاصل کر سکتے ہو